ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور اس بچے کو نہیں پتا کہ یہ کس معاشر میں پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت کراچی میں شدید گرمی ہے اور یہ بچہ تو بچارہ اس کے اندر گز گیا تھا اس قسم کے جانوروں اس سے آپ کام بھی لیتے ہو گدہ گاڑی میں بھی بانتے ہو تو جانور وہ اپنے موں سے تو نہیں کہہ گا کہ وہ گرمی میں کتنا عذیت میں ہے اس عذیت کو آپ محسوس نہیں کر سکتے یہ دیکھ لیں یہ آخرت کا سامان ہے یہاں پر کسی کے پاس کوئی محل بنگلہ نہیں یہاں پر امیر سے امیر لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی بار آپ دیکھ رہے ہیں جمشید آسمی انفارمیٹیو چینل اور میں ہوں سید محمد جمشید آسمی آج آپ کو ایک چیز دکھانا تھا اور وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر ایک گدی نے بچہ دیا ہوا ہے اور اس گدی کو ذائب سے بات ہے یہ ٹھیلے ویلے پر لگا کے ہیں اسے کام لیتے ہیں بہت ساری گدہ گاڑی پر لگا کے سارا دن اور اس کو لا کے یہاں باند دیتے ہیں ابھی اس نے بچہ دیا ہوا ہے تو اس کا چھوٹا سا بچہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور اس بچے کو نہیں پتا کہ یہ کس معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ آگے چل کے ہونے کے حوالے ہیں تو میں واک کرتا ہوں یہ لنبا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پول کے نیچے بندی بھی ہے بچہ بھی بندی بھی ہے اس کا بچہ بھی بندہ ہوا ہے اچھا گرمی سردی اس کو رسی ڈال کے باندہ ہوا ہے اور اس پہ کوئی چھپرا نہیں ہے اور اس وقت کراچی میں شدید گرمی ہے شدید گرمی ہے اور یہ بچہ تو بچارہ اس کے اندر گز گیا تھا تو اس کو بھی ہم نے نکالا ہے تو یہ ماں کا دودھ پینے لگ گیا تو اس بچے کو نہیں پتا کہ یہ کہاں پر پیدا ہو گیا ہے کس معاشرے میں جہاں پر انسان کی کیر کی اویرنس لوگوں میں نہیں ہے تپتیوی دھوپ میں سردی میں کوئی چھپرا نہیں اس کے اوپر اور یہ جانور کے اوپر جو ہے ظلم ہے یہ ظلم جس کو کہتے ہیں نا ظلم ظلم ہے اور یہ بچے کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو زائر سے بات ہے اس کو بھی گاڑی میں باندھ کے اس سے بھی مزدوری کروائی جائے گی گاڑی کے آگے باندھ کر یہ بھی بچارہ بھوکا پیاسا جیسا بھی ہوگا نہ اس کے شہرڈ ہے نہ کچھ ہے اور اس قسم کے حالات ہیں جس معاشرے میں جانور کی قدر نہ ہو اور جانور کی بدوائیں لی جائیں تو اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے جب میں رات کتے میں یہاں ووک کرتا ہوں تو یہ ماشاءاللہ بچہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ بہت خوش ہو کر کھیل رہا ہوتا ہے اور ایسے اور بھی کئی جانور ہوں گے ہماری اس جانور پر نظر پڑی اور ہم نے کہا کہ اس بچہ بچارہ اس دنیا میں زائد سے بات ہے آپ تو گیا ہے لیکن جس معاشرے میں آیا ہے اس معاشرے میں جانوروں کے لیے کوئی خیال کوئی کیئر نہیں کی جاتی اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچے دیکھیں بچے کو دیکھیں بچہ کتنا خوبصورت ہے اپنی ماں کے ساتھ ہے ماں کی محبت کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ویور دیکھیں جب جانور پالیں تو اس کا کھانا پانی کا تو خیال آپ کرتے ہی کرتے ہیں اگر کاش کہ یہ چھپرا بان دیتے میں بہت شدید سردی میں بھی یہاں سے گزراؤں تو یہ کھلے آسمان کلے بندی ہوتی ہے اب یہ بچہ بھی ہے اس کا تو خودارہ ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے جانور پریشان ہو اور اس کے دل سے بدوہ نکلے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور واحد ایک انسان ہے اور اشرف المخلوقات جس کا فرض ہے کہ وہ تمام جانداروں کا خیال کرے چاہے وہ کتے ہو گلی میں بلی ہو اس قسم کے جانور ہو اس سے آپ کام بھی لیتے ہو گدہ گاڑی میں بھی بانتے ہو اور اس کے بعد اس کا خیال نہیں رکھتے اس کے پر کوئی شیٹ کا انجزام نہیں ہے دھوپ میں یہ پڑی رہتی ہے آج شدید دھوپ تھی تو میں شام کے ٹائم خاص کر کے ریکارڈنگ کرنے کے لیے آیا کہ آپ کو یہ چیزیں میں گوش گزار کروں کہ دیکھیں اس قسم کے بھی لوگ جانور تو پار رکھتے ہیں ان سے کام بھی لیتے ہیں ان سے پیسے بھی کماتے ہیں لیکن ان کا خیال نہیں کرتے ہیں تو ان کی ہائے اور بددوہ جو ہے اس سے اگر آپ بچا جا سکتا ہے صرف ایک صورت میں کہ آپ ان کا مکمل خیال رکھیں تو ہمارا یہ معاشرہ ہے جس میں یہ اویرنس نہیں ہے آج ہم نے میں نے بتایا کہ جانور کو جب آپ رسے میں باندھ دیتے ہیں اس کو یہ پر شیڈ بھی نہیں لگاتے تو جانور وہ اپنے موں سے تو نہیں کہے گا کہ وہ گرمی میں کتنا عذیت میں ہے اس عذیت کو آپ محسوس نہیں کر سکتے انسانیت جس کے اندر ہوگی وہ ہی محسوس کرے گا اس کو ڈھکے گا اور اس کا پورا خیال کرے گا ایک تو ہم جانوروں کی بددوائیں لیتے ہیں کبوتروں کو دانا ڈالا کریں اور کتوں کو کھانا ڈال دیا کریں جس سے وہ اگریسیو نہ ہو جب کتے بھوکے ہوتے ہیں گلی میں تو اگریسیو ہو جاتے ہیں بھوک کے مارے وہ بول نہیں سکتے ان کے پاس زبان نہیں ہے تو خدا رہا دیکھیں اپنے معاشرے کو صحیح کریں اور اپنے اندر جو ہے وہ انسانیت کو فروغ دیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں انسان تو پھر بھی اگر کسی تکلیف نہیں ہوتا ہے تو وہ بول دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں یہ تکلیف ہے یہ جانور جو بیچارے جن کے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بیچارے اپنے ان کے پاس زبان نہیں ہیں کہ اس کا اظہار کر سکیں تو دیکھیں یہ بہت ایک کوشش کی جو میں نے چھوٹی تھی کہ یہ ایویننس آپ لوگوں تک پہنچیں جب ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا اور ہم ہر کسی کو جتنا ہم کسی کو تو خوشیاں دیں گے اللہ تعالی ہمیں اتنی خوشیاں دے گا ہم جتنا جانوروں کا رزق رکھیں رزق دیں گے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں اتنی اضافہ کرے گا جتنے بھی غریب لوگ ہیں اور جتنے بھی بیچارے جاتے ہیں جن کو ہم دھوتکار دیتے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ ان کے گھر میں بچی کتنے جن سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں وہ گھرمیوں میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح جسے میں نے جانور دکھائیں ایسے انسان بھی پڑے ہوتے ہیں خودارہ انسانوں کا بھی خیال رکھیں جانوروں کا بھی خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں یہ دیکھ لیں یہ آخرت کا سامان ہے یہاں پر کسی کے پاس کوئی محل بنگلہ نہیں یہاں پر امیر سے امیر لوگ بھی ہوں گے کروڑ پتی بھی ہوں گے اور بیچارے غریب بھی ہوں گے یہ اپنی زندگی کا سفر مکمل کر کے یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں یہ قبرستان تک اور یہ آخری سفر گایا ہے یہاں پر اپنے عمالوں کو لے کر رہا ہیں اپنے نیک عمالوں کو لے کر رہا ہیں اور تاکہ آپ کے لئے آخرت میں بھی آسانی ہو اور دنیا میں بھی آپ کی پریشانیاں ختم ہیں تو خودارہ غریبوں کا خاص کر کے کہ لوگ کن کن مشکلات میں ہیں اور کیسے پریشان حال ہیں وہ لوگوں کی میں مشکلات اپنے ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں اور وہاں کے حالات سے میں واقف ہوں آپ لوگ بھی اگر واقف ہونا چاہتے ہیں اگر کراچی میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں آئیں آپ کا ایک ایک قدم جو چلنے والا ہے وہ نیکی میں شامل ہوگا تو اس کارے خیر میں حصہ بھی لیں چاہے وہ جانور سے متعلق ہو انسانوں سے متعلق ہو اور اپنے ہاتھ کو دینے والا رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اوپر رکھے گا اور آپ کے دینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ اللہ کے نام پر دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے تو دیکھ لیں انسان جو ہے وہ ہم کتنی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں ہمارا ملک مکروز ہے ہم محفوظ نہیں ہیں کہیں بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں اب گائے منڈی بھی لگ رہی ہے نازن بائی پاس پہ پچھلے سال تو وہاں اتنی ڈکیتیاں ہوئی تھی ہیں اور لوگ مر گئے تھے تو اس سال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حفظ و امان میں رکھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اسی طرح کوئی بھی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے تینکیو جزاک اللہ فی امان اللہ موسیقی